معزز صامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل نفس ذائقہ الموت صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المقین المبین الكریم ونحن علی ذالک الامین الشاہدین والشاکرین والداکرین والحامدین والحمدللہ رب العالمين شاعر لکھتے ہیں کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں اور کیا بھروسہ ہے زندگانی کا آدمی بلگلا ہے پانی کا اور عمرِ دراز مانگ کے لائے تھے چار دن عمرِ دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزوں میں کٹ گئے دو انتظار میں آئیے محبتوں کے ساتھ نبی اور آلِ نبی کی بارگاہ میں محبتوں کی ڈالی درودوں کی تھالی میں محبتوں کے ساتھ پڑھے اللہم صلی اللہ سجدنا و مولانا و مولانا دن بارگ و سلیم سلام جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی و سلیم میں کوئی تقریر کے گرجے سے حاضر نہیں آیا ہوں بس چند جملے چند کلمات دعایہ کلمات کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر آیا ہوں اور کچھ بولنے کی جسارت کرتا ہوں محبتوں کے ساتھ سمات فرمائیں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ میری والدہ مرہومہ مغفورہ زہرہ خاتون کی اس محفرے نور کی برکتوں سے مولا مغفرت فرمائیں آج میری والدہ کو تیس دن مکمل ہوئے دار فانی سے کوچھ کر کے دار عمر کے طرف جاتے ہوئے اللہ پاک اپنے حبیب کائنات صاحب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدموں کی دھول کی برکتوں سے مولا میری ماں کی مغفرت فرمائیں موت برحق ہے اس سے کسی کو انکار نہیں کہتے ہیں موت سے کس کو رشتے داری ہے آج ہماری تو کل آپ کی باری ہے قرآن مقدسہ کی جس آیت کریمہ کو میلے تدابت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے قرآن مقدسہ کے تین مقامات پر رشاد فرماتا ہے کہ ہر شئی کو موت کا مزا چکھنا ہے اللہ نے جسے زندگی عطا کی ہے اسے موت بھی عطا کرے گا یعنی ہر شئی کو اللہ نے جسے زندگی بخشی ہے اسے موت بھی عطا کرے گا موت کا مزا بھی چکھنا ہوگا موت برحق ہے موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہم دنیا میں آئے ہی اس لیے ہے کہ ہمیں مرنا ہے اگر مرنا نہیں ہوتا موت آنی نہیں ہوتی تو ہم دنیا میں بھی نہیں آتے اللہ نے دنیا میں ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے تو اس لیے کہ ہم دنیا میں اچھا عمل کر سکے احسن عمل کر سکے اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن و عمل وہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تو انسان کو جاچنے کے لیے اسے پرخنے کے لیے جانے کے بعد کون سا انسان میرا کون سا بندہ احسن عمل کرتا ہے یعنی اچھا عمل کرتا ہے دنیا میں جانے کے بعد میرا کون سا بندہ اچھا عمل کر کے مجھے رازی کرتا ہے آج لوگ ببانگ دوہل کہتے ہیں وقت نہیں ہے کہ عبادتیں کر لے وقت نہیں ہے کہ نمازیں پڑھ لے وقت نہیں ہے کہ ایک دوسرے کا حق آدھا کرے ایک دوسرے کو معاف کرنے کو لوگ تیار نہیں آج ہمیں ایک دوسرے کا حق آدھا کرنے کی فرصت نہیں موت سے پہلے ضروری ہے کہ ہر انسان مرد ہو یا عورت بوڑھے ہو یا بچے عالم ہو یا فاظل کوئی مولانا ہو یا کوئی عام انسان ہو موت سے پہلے ہر کسی کو موت کی تیار کر لینی چاہیے چونکہ یہ دنیا اتنی بے وفا ہے کہ آپ اگر اسے سمجھ جائیں گے کہ آپ کے مرنے کے بعد لوگ کتنی جلدی آپ کو بھول جاتے ہیں تو پھر آپ اپنی زندگی کو اپنے وقت کو مال و دولت جمع کرنے میں نہیں بلکہ رب کو رازی کرنے میں لگا دیں گے آج ایک انسان کی موت ہوتی ہے قریب چالیس دن کے بعد وہ اس طریقے سے بھول جاتے ہے کہ نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے چاہے وہ اولاد نہیں ہوتا ہے اللہ ماشاء اللہ اس لئے ہر انسان کو چاہیے ہر فرد کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے اور موت ایک اطل حقیقت ہے موت اسے کوئی بچ نہیں سکتا موت اسے کوئی بھاگ نہیں سکتا موت ایک اطل حقیقت ہے آپ اگر زمین کے آپ شیش محل بنا کر چھپ جائیں گے موت کا فرشتہ وہاں بھی آپ کے پاس پہنچ جائے گا جب جس کا وقت پورا ہوگا وہ جہاں بھی ہو موت کا فرشتہ پہنچ جائے گا ہم اور آپ جیسے اللہ کی رات و دن نافرمان ہی کرتے ہے ہم اور آپ رات دن بر چوبیس گھنٹے گزر جاتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورے چوبیس گھنٹے میں ہم ایک بار بھی اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں تو موت برہت ہے ایک دوسرے کا حق ادا کرے آپ لوگ ماباپ کا مقام بہت اوچھا ہے جن کے ماباپ سلامت ہے جن کے ماباپ حیات ہے اللہ سب کو سلامت رکھے اللہ سب کی عمر کو دراز فرمائے جن کے والدین گزر چکے ہیں اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرمائے ماباپ ایک انمول تحفہ ہے جسے اگر آپ سمجھ نہ چاہتے ہیں کہ ماباپ کا مقام کتنا اوچا ہے کہ ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے اگر اس کو آپ سمجھ جائیں گے کہ ماں کا مقام کتنا اوچا ہے کہ ماں کی قدموں تلے جنت ہے پھر کچھ لوگ صرف ماں کے اوپر بیان کرتے ہیں پھر باپ کے مقام مرتبے کو بیان نہیں کرتے ہیں تو جس ماں کے قدموں کے تو وہی ماں اپنے شوہر کی جوتیوں کو ساف کرتی ہے کہ یہ سبحان اللہ تو جس ماں کے قدموں کے تلے اولاد کے لئے جنت ہے تو جو ماں اپنے شوہر کی جوتیہ ساف کرتی ہے پھر اس باپ کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا جس کے قدموں کے نیچے جنت باپ کا مقام کتنا اوچا ہوگا تو ماں کا مقام بھی بہت اوچا ہے باپ کا مقام بھی بہت اوچا ہے جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ گھر جنت ہے اس کا جو مین دور ہے جو مین دروازہ صدر گیٹ ہے تو وہ باپ ہے علماء بیان فرماتے ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے تو یہ پوری زمین یہ گھر اگر جنت ہے تو اس کا جو صدر گیٹ یہ مین دور جو ہے وہ باپ کا حصہ ہے وہ باپ کی اہمیت رکھتا ہے تو جب آپ صدر دروازے کو کھول نہیں پائیں گے تو جنت میں داخل کیسے ہوں جب آپ گھر کے مین ڈور کو اپن نہیں کر پائیں گے تو جنت کی نیمتوں سے لطف و اندوز کیسے ہوں گے تو اس سے پتا چلا اس سے نقطہ ملتا ہے کہ اگر آپ جنت میں مزے لینا چاہتے ہیں جنت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے آرام کی زندگی چاہتے ہیں جنت کی نیمتوں سے آپ لطف و اندوز ہونا چاہتے ہیں تو اس آلی شان جنت میں داخل ہونے کے لیے پہلے باپ کو رازی کرنا ہوگا اگر آپ کے باپ آپ سے رازی ہے تو آپ نے جنت کے جو مین گیٹ جو صدر دروازہ ہے آپ نے اسے جنت میں آ سکتے ہیں اور جنت کی بہار آپ کے لیے ہیں تو ہمیں چاہیے دیکھئے قرآن نے متلقا فرمایا ہے وَبِلْ وَالِدَيْنِ حِسَانَا صرف والدہ نہیں کہا صرف ماں کے بارے میں تنہا نہیں کہا ماں کے ساتھ باپ کو بھی شامل لکھا متلقا قرآن کہتا ہے وَبِلْ وَالِدَيْنِ حِسَانَا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائے کا معاملہ کرو علماء بیان فرماتے ہیں سرکار کے حدیث پاک ہے اِغْمَلْ مَا شِیطَا کَمَا تُدِنُ وَتُدَان تم جیسا کروگے اس کا بدلہ تمہیں ویسا ہی ملے گا ہم اپنی زبان میں اگر کہے تو جیسی کرنی ویسی بھرنی آج اگر ہم اپنے ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں آج اگر ہم اپنے ماں باپ کا برہ پیمے سہارہ بنتے ہیں آج اگر ہمارے پیرنس ہمارے والدائیں ہمارے والد یا ماں ہے تو ماں باپ ہے تو باپ اگر سیدھے راستے سے بھٹک باپ کو سیدھے راستے پر لائے جہاں ایک بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کا فرما برداری کرے ماں باپ کا حسن سلوک سے پیش آئے ماں باپ کا عدب و احترام کرے وہاں باپ کا سہارہ جہاں بنے وہاں باپ اگر غلط راستے کے طرف جاتا ہے تو باپ کو دین کی باتیں سکھا سکھا کر باپ کو دین کی باتیں سنا سنا کر دین کی طرف مائل کریں اور آخرت کی یاد بلائیں اور یہ ہوگا کب جب ہم خود آخرت کو یاد کریں یہ نہیں کہ ہم اپنے باپ کیوں کہتے ہیں بابا جان آپ نماز ادا کریں آپ فلا جگہ نہ بیٹھیں آپ چاہ کی دکانوں پہ نہ بیٹھیں آپ فلا کے گھر نہ جائے پہلے ہم اپنی زندگی میں اسے پولو کریں پہلے ہم خود عمل کریں جب ہم عمل پیرا ہوں گے اپنی قول پر پھر اپنے باپ کو کہے اللہ ہماری زبان نے وہ تاثیر رکھے گا کہ ہماری زبان سے جو بولی نکلے گی وہ لوگوں کے دلوں پہ اثر کریں تو چاہیے کہ ہم پہلے خود عمل کریں پھر اپنے باپ کو دوسرے کے باپ کو کسی کو بھی تاقید کریں دین کے طرف مائل کریں مائل کو دن میں تین مرتبہ کم پل سری کم سے کم یاد کریں اس کا فائدہ کیا ہوگا جب انسان دن میں تین بار موت کو یاد کرے گا تو انسان اگر شراب پینے جائے گا تو دل میں خیال آئے گا یا اللہ یہ زمین تیری ہے یہ آسمان تیرا ہے پرورددار تیری بنائی ہوئی زمین پر میں چلتا ہوں اور شراب پی کر تیری نا فرمانی کرتا ہوں اے پرورددار تیرے بنائی ہوئے آسمان کے سائے میں رہتا ہوں تیری روزی کو تیرا رزق کھاتا ہوں اور زمین پر میں زنا کرتا ہوں عورتوں پر بدنظری کرتا ہوں میں دن بدن گناہ میں دوب کر رہتا ہوں جب انسان دن میں تین بار کم سے کم موت کو یاد کرے گا تو انسان ہر تر امکان کوشش کرے گا کہ ہر برائے سے باز آ جائے گا اس لیے چاہیے ہر کسی کو مرد ہو یا عورت موت کو دن میں تین بار کم سے کم یاد کرے تو وہ دوسروں کی چگل کھوری کرنے سے بچ جائے گا وہ دوسروں کی غیبت کرنے سے بچ جائے گا جب انسان دن میں تین بار موت کو یاد کرے گا اور اپنے دوامی گھر ہمیشہ ہمیش کے لیے جس گھر میں رہنا ہے یعنی ہماری قبر ہے جس میں نہ دروازہ ہے جس میں نہ چھت کا انتظام ہے نہ روشنی کا کوئی انتظام ہے نہ کوئی دیوار ہے نہ پنکھے ہے نہ ایسی ہے نہ لائٹ ہے نہ کوئی ایسو آرام کی چیزیں ہے اگر ہم اپنے آخرت کی زندگی کو ہم اپنے دوامی گھر کو یاد کر لیں گے تو زندگی کے ٹائلز اور ماربل وغیرہ کے گھر کو ہم بھول جائیں گے جب ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ دنیا میں آئے ہے مرنے کے لئے تو دنیا کی رنگین ہمیں نظر نہیں آئے گی رات و دن ہماری قبل گویا کہ ہمارے تصبر میں ہماری نگاہوں میں رہے ہمیں مر کر اس دنیا سے جانا ہے ہمیں قبر کی گود میں لٹایا جائے گا اور اگر ہمارے پاس دس جوری بیس جوری قبرے ہوتے ہیں کم لگتے ہیں صرف ایک قبر کے ساتھ ہمیں قبر میں لٹایا جائے گا بس اپنے تصبر میں ذہن بنائے سوچے موت سے کس کو رشتے داری ہے آج ہماری تو کل آپ کی باری ہے آج اسے تیس اکتیس دن پہلے میری والدہ زہرہ خاتون ہمارے گھر میں چلتی پھلتی تھی کوئی بیماری نہیں کچھ نہیں مگر اللہ نے جس کے نصیب میں جتنا وقت لکھا جتنی عمر لکھا اس عمر کے بعد کو آپ ضائع نہ کریں دوسروں کی گیبت کر کسی کا حق کھا کر کسی کی ناحق زمین مار کر کسی کی دولت کو چھین کر جھوٹ بول کر زنا کر شراب پی کر جوا کھیل کر دگر گناہوں کو کر آنکھوں کا زنا کر ہاتھوں سے زنا کر خدا اپنے آپ پر ظلم منا کر مرنا ہر انسان کو ہے اپنے دل میں سوچ اللہ نے کموں بیش اٹھارہ ہزار مخلوقات دنیا میں پیدا کی جیسے انسان جن فرشتے یہ مخلوقات ہے اسی طریقے سے اللہ نے کموں بیش اٹھارہ ہزار مخلوقات کو پیدا کیا تو پورے کے پورے اٹھارہ ہزار مخلوقات کو موت بھی عطا کرے گا مرنا ہر شئی کو موت سے کوئی بچ نہیں سکتا تو جب انسان آخرت کے بارے میں سوچے گا عثمان غنی کون ہے عثمان غنی کا مقام اتنا اوچا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہے عثمان غنی نے اپنی دولت سے دنیا میں دو بار جنت کو خرید آئے سبحان اللہ آج ہے کسی کے اندر مجان جو اپنی دولت سے جنت خرید بیٹھے اللہ نے اللہ کے حبیب نے برجستہ اعلان کیا کہ عثمان غنی نے اپنی دولت سے دو مرتبہ جنت کو خرید آتے جنگ طبوق کے موقع پر میرے نبی نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان غنی جو بھی کریں گے عثمان جنت میں جائیں گے کتنا مقام اوچا ہے عثمان غنی کا جسے نبیوں کے سر تاج نے نبیوں کے تاجدار نے میراج کے دولہ آقا نے فاطمہ کے بابا نے دنیا میں جنت کی کر اس طریقے سے آسو بہاتے ہے کہ آپ کی دا ہی مبارک تر ہو جاتی ہے عثمان غنی جس کو میرے نبی نے دنیا میں کہہ دیا کہ عثمان تم جنت میں جاؤ گے اور جتنے صحابہ اکرام ہے چاہے میرے نبی نے دنیا میں بشارت دی ہو نہ دی ہو اشنا مبشرہ کے علاوہ کسی کو جنت کی بشارت نہیں مگر جتنے بھی صحابہ ہے ادنا سے ادنا صحابی کو بھی جنت میں جائے جو کہ ادنا صحابی کا مقام اتنا اونچا ہے کہ غوث آزم بھی ان کے مقام کو نہیں بہت سکتا تو جتنے صحابی ہیں سب جنتی ہے تو عثمان غنی جس کو میرے نبی نے دو بیٹی عطا کر دیا ایک بیٹی کا انتقال ہوا دوسرے بیٹی کو عثمان غنی کے نکاح میں اللہ کے حبیب نے دیا اور برجستہ اشارت فرمایا اگر میری ایک سو بیٹیا ہوتی اور یکے بعد دگر انتقال کر جاتی میں اپنے ایک سو بیٹی کو عثمان غنی کے نکاح میں دیتا کتنا اونچا مقام عثمان غنی کا ہے نبیوں کا سلطان کہتا ہے اگر میری سو بیٹی ہوتی سو بیٹی کو میں عثمان غنی کے نکاح میں دیتا وہ عثمان غنی قبر میں قبر کے قریب جاتے ہے قبر ستان جاتے ہیں اس قدر اپنی عامال کا محاسبہ کرتے ہوئے روتے ہے کہ یا اللہ چار دن کی زندگی اس کے بعد موت ہے اسی قبر میں مجھے رہنا ہے لٹایا جائے گا یا اللہ تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا اور وردگار تو ہمارے ساتھ کون سا سلوک کرے گا وہ اسمان گنی جو دنیا میں میرے نبی نے جنت کی بشارت دی وہ اپنے عامال کا محاسبہ کرتی ہوئے اپنے گناہوں کو سوچتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہے اور اس قدر رو رہے ہے کہ داری مبارک تر ہو جاتی ہے اللہ بارک ہم سب کو بھی اپنے عامال کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق جو پوری کائنات میں اب ذل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرماتے ہے کاش میں کوئی پرندہ ہوتا اور لوگ مجھے زبعہ کر کے کھا لیتے حضم بھی کر لیتے کاش جن کا مقام یہ ہے کہ نبی کے بعد پوری کائنات میں صرف بنگال بیہار میں نہیں پوری دنیا میں سب سے اوچھا مقام نبی کے بعد ابو بکر صدیق کا ہے وہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کاش میں کوئی پرندہ ہوتا مجھے لوگ زبعہ کر کے کھا لیتے حضم کر لیتے پھر مرنے کے بعد مجھے اللہ کی بارگاہ میں حساب نہیں دینا پڑتا میں اشرف المخلوقات میں ہوں اللہ مجھ سے میرے عمال کا حساب پوچھے گا میں جواب کیا دوں گا جن کا مقام یہ ہے کہ دنیا میں رہے تو نبی کے ساتھ اور انتقال کر گئے تب بھی اپنے عمال کا محاسبہ کرے کیا ہمارے عمال اس طریقے سے ہے کہ ہم بھی جنت میں جا سکے اگر اللہ نے اپنے کرم سے اپنے محبوب کے توسر سے ہماری گناہ کو معاف فرمایا تو اللہ اپنے حبیب کے توسر سے ہمیں جنت عطا کرے گا یہ ہماری خوش نصیبی ہے مگر کوئی نہیں کہ سکتا کہ ہم جنت میں جائیں گے تو پھر ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں ایک دوسرے کا حق کیوں نہیں عدا کرتے شوہر ہے تو بی بی کو تانہ کیوں دے رہے ہے بھائی ہے تو بھائی کا حق کیوں کھا رہے ہے ماں باپ کی بیٹا یا بیٹی حق کیوں نہیں عدا کرتے ہے وغیرہ وغیرہ اس دنیا میں ہر ایک کا حق عدا کرنا ضروری ہے شوہر بی بی کا حق عدا کرے بی بی شوہر کا حق عدا کرے آؤ اگر آپ دین سے قریب ہوتے دین سے جر جاتے دین کا نوڑج ہوتا تو آپ کو پتا چلتا میں ہے آج کچھ لڑکیا کہتے ہیں ہمیں داری والے لوگ پسند نہیں لانت ہو ان کی نصیب آپ ہر داری والے کو دلہن مل جاتی ہے مگر ہر دلہن کو داری والا نہیں ملتا حضرت سوچنے والی بات ہے اگر مولانا آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں ہسٹری پڑھے آپ پوری دنیا کے بات کرتا ہو مولانا اپنی بیوی سے جتنے محبت کرتا ہے زمانے میں کوئی نہیں کرتا ہوگا کیوں کیوں کہ دنیا کے سب سے بڑے عالم میرے مصطفیٰ ہے دنیا کے سب سے بڑے عالم میرے نبی میرے نبی جس طریقے سے اپنی بیوی سے محبت فرماتے ہیں کوئی کر ہی نہیں سکتا میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت عائشہ دودھ لے کر آتی ہے میرے نبی کی بارگاہ میں گلاس ہوتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ ماں عائشہ ارز کرتی ہیں سرکار دودھ نوش فرمائے میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ پہلے تم پھ میرے نبی فرماتے عائشہ پہلے تم دودھ پیو حضرت عائشہ پیتی ہے میرے نبی فرماتے ہے عائشہ زرہ مجھے بتاؤ کہ گلاس میں تم نے اپنا ہوت کہا لگایا تھا حضرت عائشہ سے میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ زرہ مجھے بتاؤ گلاس میں تم نے اپنا ہوت کہا نگایا تھا تاکہ میں بھی اسی جگہ اپنے ہوت کو رکھ کر دودھ نوش فرماؤ بتاؤ جب میہ بیدی کے درمیان یہ رشتے ہوں گے تو محبت پیدا ہوگی نہیں ہوگی مگر آج لوگوں کے پاس دین کا علم نہیں ہے اس لیے پھر جھگرے کا ماہول بنتا ہے آج اگر بیٹے کی بارات کی یا شادی کی بات آ جائے تو سب سے زیادہ خوشکون ہوتا ہے چاہیے جس گھر کی بھی بات کریں میں اپنے گھر کی بات کروں آپ کے گھر کی بات کروں آپ کے گھر کی بات کروں سوسائی کی بات کروں علاقی کی بات کروں جہاں بھی آپ بات کرنا چاہے ایک بیٹے کے شادی کو لے کر ماباک کے کتنے ارمان ہوتے ہیں کتنی تمرنائے ہوتی ہے ماباک ایک ارمان سجا کر بیٹے کا سہرہ سجاتے ہیں بیٹے کی جوری لے کر جاتے ہے کہ گھر میں بہو آتی ہے سب سے زیادہ خوش ماباک ہوتے ہیں اور شادی کے چھے مہینے گزرتے ہیں سب سے زیادہ دکھ انہی ماباک کو ہوتا ہے یہ حق بات اور کروی بات ہے آپ مانے نہ مانے یہ حق بات بول رہا ہوں سب سے زیادہ شادی کے وقت ماباک کو خوشی ہوتی ہے باراتی میں اگر پان سو لوگ جائیں گے پان سو لوگ کھانے پینے کے چکر میں رہیں گے ماباک خوشی کے آسو بہاتے ہوں گے کہ آج میرے بیٹے کی ڈولی جا رہی ہے ماباک نے اپنی اولاد کو جو پروان چڑھایا تھا بہت ساری تمن آئے سجائے بیٹھے تھے ماباک اپنے بیٹے کے شادی کو لے کر سب سے زیادہ خوش ماباک ہوتے ہیں پھر شادی کے چھے مہینے بار سب سے زیادہ دکھ انہی ماباک کو ہوتا ہے شادی کر کے عورت گھر آتی ہے اگر اپنے شوہر کی ہر عورت خدمت کرنا چاہتی ہے مگر شوہر کے باپ کی خدمت کرنا کوئی عورت نہیں چاہتی ہے جب کہ عورت کے اپنے شوہر کو جنت سے بے دکھل کرتی ہے ایک عورت اپنے ماں باپ سے اپنے ساس سسر سے بیٹے کو یعنی اپنے شوہر کو جدہ کرنا چاہتی ہے کہ ہم خوش رہیں گی کچھ کمائیں گے کھائیں گے پییں گے میں دین کی بات کر رہا ہوں آخیت کی فکر پیدا کر رہا ہوں ایک عورت سوچتی ہے میں اپنے شوہر کو لے کر ہر عورت جس گھر کے بات کر ہوں جس گھر کے بات کر ہاتھ یہ ماہور سابن گیا ہے ہر عورت چاہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کو لے کر خوش رہوں اس کے ماں باپ سے کوئی مسئلہ نہیں کوئی تعلقات نہیں تو گوئی آکے وہ عورت اپنے شوہر کو ان کے جنت سے بے دخل کر دیتی ہے تو جب تمہارا شوہر جنت سے بے دخل ہو جائے گا تو ایک بے دخل جنتی انسان تمہیں جنت میں کیسے لے جائے گا تو ہر جہاں بہو کا الگ مقام ہے ساس کا بھی اچھا مقام ہے بہو کا بھی الگ مقام ہے تو بہو کو یہ چاہیے کہ نماز کی پادندی کرے قرآن کی تلاوت کرے اور مسلح پہ بیٹھ کر کے رب کی بارگاہ میں مناجات کرے میرا ایمان ہے کوئی مانے نہ مانے مجھے کھلانے والا اور سب کو کھلانے والا خدا ہے تو ایک عورت کو چاہیے کہ نماز پڑھنے کے بعد مسلح پر بیٹھ کر اپنی ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں دراز کرے اور بھی مانگے خدا سے دعا مانگے پروردگار میرے شوہر کو اتنی روزی عطا کر میرا شوہر میرا بھی حق ادا کرے اپنے ماں نماز ادا کرے ساس بھی نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگے پروردگار میرے بیٹے کو اتنی دولت نہ دے کہ ماں باپ کو دے کے بیوی سے دور ہو جائے ساس بھی یہ دعا مانگے اے پروردگار اے مالک برہد میرے بیٹے کو اتنی دولت دے دے کہ وہ مجھے بھی خوش رکھے اپنی بیوی کو بھی خوش رکھے اپنے بچوں کو بھی خوش رکھے جب ساس بھی یہ دعا مانگے بہو بھی یہ دعا مانگے کہ اللہ میرے ہسپن کو میرے شوہر کو میرے بیٹے کو اتنی دولت دے کہ وہ ماں باپ کو بھی خوش پہلے تو میری مانتا تھا اب بی بی کی مانتا ہے میری نہیں سنتا ہے شادی سے پہلے تو میرے پاس گھنٹوں بیٹھتا تھا دو منٹ نہیں بیٹھتا ہے ساس بھی یہ سوچ تھی ہے ساس کی بھی بلی گلتی ہے تیرا بیٹا اب نکاح کر لیا ہے تو ان کے بی بی کا بھی حق ہے انہیں اب صرف اپنا بیٹا نہ سمجھو وہ تیرا بیٹا ہے تو کسی کا شوہر بھی ہے جہاں ماں باپ کا اسے حق ادا کرنا ہے وہاں بی 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 کا بھی حق ادا کرنا ہے تو ساس بھی یہ نہ سوچے بیٹا صرف مجھے دے بی بی بھی یہ نہ سوچے کہ شوہر صرف مجھے دے مل کر رکھے بی بی بھی شوہر کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھے اور شوہر بھی بی بی کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ جیسی عزت دے تو وہ گھر جنت نمہ بن جائے علمہ جاہو تو عورت اس گھر کو جنت بنا دیتی ہے پھر عورت اگر شراطی ہو تو عورت گھر کو جہنم بناتی ہے عورت کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا کرے میں نے سوچا تھا دو چار منٹ بولن گا وقت لمبا نکل گیا رات کے ایک بج رہے اللہ پاک ہمارے بولنے کو قبول فرمائے اللہ پاک مجھے سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے پھر میرے بات آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے یاد رکھو حضرت علی فرماتے ہے امام حسین کے بابا سجد شہید سجد العولیہ فرماتے ہے اے لوگو اگر کسی کو معاف کرنے سے تمہاری عزت کم ہو جائے تو میدان محشر میں علی سے عزت لینا سب اسی لئے معاف کرنا سیکھو معاف کرنا یہ ایمان کی بھی ایک نشانی ہے چونکہ دیکھیں آج اگر ہم زمانے میں کسی سے ناراض ہے ہم بات نہیں کرتے راستہ ہی بدل لیتے مگر ہم اللہ کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں ہم رات و دن اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے قرآن نہیں پڑھتے ہیں ایک دوسرے کا حق تلفی کرتے ہیں اللہ کا نام بھی نہیں لیتے ہیں اللہ کی دیہیوی روزی ماغر رکاب رب بکل کریم او بھٹکے ہو انسان کہا کہا جاؤ گے اب تو اپنی کریم رب کی بارگاہ میں آ جاؤ تیرا رب برا کریم ہے وہ تمہیں معاف فرما دے گا بتاؤ ہماری اتنی نافرمانی وں کے باوجود اللہ خود کہتا ہے آو میں تمہیں معاف کر کرنا چاہیں ہم دوسرے کو معاف نہیں کرتے تو کیا معاذ اللہ ہم اتنے بڑے ہو گئے تو کبھی کبھی اپنے عامال کا بھی محاسبہ کرے کہ اگر ہم ایک بندے کو نہیں معاف کر سکتے گے تو ہم یہ تصبر کیسے رکھے کہ اللہ محشر میں ہمیں معاف کرے گا جب کے طرف آئے علماء سے قریب ہو جائے علماء سے محبت کرے اللہ کہتا کہ ایک تعلیم علم کی خدمت کرنے سے اس کے اوپر خرچ کرنے سے اللہ بے حساب عطا کرتا ہے اس کی موٹی مثال دے دو میرے بھائی جان عجر بھائی جس نے شروع سے لے کر اب تک میرے تعلیم کا خرچ اٹھایا ہے اور ابھی بھی میرے اوپر خرچ کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو شوہر بھائی کو دے تو بی بی کو برا لگتا ہے مگر میرے بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں بابا آگے دوہل کہوں گا ہزاروں کے تعداد میں اعلان کروں گا کہ میرے تعلیم تعلیم کا مقام اتنا اوچا ہے کہ فرشتے ہمارے قدموں کے نیچے اپنے نورانی پر کو بچھاتے ہیں میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ صرف مجھے یہ جو بھی تعلیم آتا ہے ہمارے بھائی ہر ایک کو الحمدلللہ اپنے حساب سے نواز دے ہے تو اللہ ان کو اس حساب سے دیا بھی ہے اور ماں باپ کا بھی پورا پورا خیال رکھا ہے اور رکھتا ہے اللہ نے اس لیے اتنی دولتوں سے نوازا بھی ہے اللہ ہم سب کو عثمان غنی کی دولتوں کا صدقہ عطا فرمائے عثمان غنی کی دولت سے اللہ ہم سب کو حصہ عطا فرمائے پھر عثمان غنی کے جیسے ہمیں بھی اللہ دل عطا فرمائے چونکہ انسان کے پاس اگر دولت ہے پھر خرچ کرنے کے لیے دل نہیں ہے تو وہ دولت کسی کام کی نہیں اللہ عثمان غنی کے جیسے مال ہمیں بھی عطا فرمائے پھر عثمان غنی کے جیسے خرچ کرنے کے دین پہ اللہ توفیق بھی عطا فرمائے اللہ پاک ہماری اس محفل نور کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس نور علی محفل کی برکتوں سے اللہ پاک میری والدہ زغرہ خاتون کی ہر چھوٹی بری خطا وں کو معاف فرمائے مولا میری ماں کو جنت میں آلہ سے آلہ مقامت فرمائے رات بھر عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ انسان رات میں ایک بھری علم دین حاصل کر لے تو گویا کہ ہم یہاں دین کی باتیں کر رہے ہیں یہ بڑی فضیلت کی بات ہے الحمد اللہ ایسے محفلوں میں اللہ کے مقدس اور نوری دعا مانگے ماباپ کے دعا مانگے انشاءاللہ میرا ایمان ہے اللہ کے فرشت یہاں موجود ہے ہمارے دعاوں کے ساتھ اللہ کے مقرب فرشت بھی آمین کہیں گے اللہ المقدس فرشتوں کی آمین کی برکت سے آج میری ماں کی مقفر فرما دی اللہ پاک میری ماں کی قبر کو سے اللہ مرہوم مغفور جناب اسلام دین کی بے حساب مغفرت فرمائے مولا انہیں بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے وآخر دعوان آنے الحمد اللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت